اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میری ہوگی ممس کے مطلق جس کو آپ یہ کہلیں کہ عام الفاظ میں کہتے ہیں کان پیڑے مطلب کان پیڑے یہاں سے اور دونوں طرف سے جو آپ کو پھولا سا نظر آتا ہے بچوں میں آج کل وائرل انفیکشن ہے جو کہ تقریباً سیونٹی سکسٹی سیونٹ پرسنٹ جو ہیں وہ بچے اس میں مبتلا ہیں جس کو ہم کان پیڑے کرتے ہیں مختلف طبانوں میں اس کا نام کہتے ہیں انگلیش میں اس کو ممس کہتے ہیں اور پنجابی میں اس کو کان پیڑے کہتے ہیں آج کی ویڈیو میری ان کے مطلق ہوگی جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کر لیں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی اس طرح کی مفید معلومات ملتی رہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستوں صاحب سے پہلی میں بات یہ بتا دوں یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جو کہ کان پیڑے بچوں کو نکل آتے ہیں کیونکہ اس میں گلہ نہیں نوال ہوتا اس میں گلے میں انفیکشن کم دیکھا گیا ہے اس میں صرف آپ کے کیا ہے یہ جو دونوں جار ہیں اوپر دانتوں کا جار اور نیتوں جانوں کے ان کے درمیان میں جو سوزش ہو جاتی ہے کان پیڑے کی وجہ سے اس میں کہا ہے کہ وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے جیسے وہ جار کو اپنے چبانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کان پیڑے کی وجہ سے جو ہے وہ پین بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ جو مرحلہ ہوتا ہے یہ تقریباً ایک ہفتے کا ہوتا ہے تو اس میں خدارہ انٹی بارٹے کا استعمال بالکل نہ کریں اور ڈاکٹر حضرات ہیں اتنی بڑیاں بڑیاں پرچیاں بنا کے دے جاتی ہیں انٹی بارٹے کی صبح شام دہ پیر پینے کے لیے تو اس کے لیے انٹی بارٹے کی بلی گولنی ضرورت صرف آپ نے کیا کرنے اگر وہ بچہ سٹوڈنٹس ہے اگر وہ کیونکہ یہ جو ہے تقریباً دو تین سال سے لے کر دس سال کے عمر کے بچے موسٹلی کم دیکھا گیا جو بڑوں میں ہو لیکن دس سال کے عمر کے بچے ہیں اس میں یہ زیادہ کان پیڑے مشکیر ہوتی ہے آج کل موجودہ جو واریل انفیکشن کے وجہ سے تو اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف بروفن کا استعمال کرنا چاہیے پین کے صورت میں اگر فیبر ہو تو بخار پیرسترمول مطلب فیبرول کالپول پینڈول کا استعمال کر سکتے ہیں تو خرارہ ڈاکٹر حضرہ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے سینئر ہیں اس میں انٹی بیٹر کا استعمال کم سے کم کریں بچوں میں تو یہ ایک ہفتے کا صرف پیریڈ ہوتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اس میں صرف آپ بروفن ہی دے سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ بچے کا پیٹ میں درد ہو ومٹنگ آ رہی ہو بخار بہت زیادہ سویر ہو جائے تو اس صورت میں آپ ڈاکٹر کے پاس ضرور رجوع کریں تاکہ ان کی فرورد اقبال کی جا سکے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور دوسری آخری بات یہ میری جو میس ہو گئی تھی اگر بچہ آپ کا سٹوڈنٹس ہے سکول جاتا ہے تو اس کے لئے اس کو ریسٹ دیں وہ زیادہ بچوں میں گھولے بھی لینا کیونکہ یہ ایک واریل انفیکشن ہوتا ہے تو یہ جلد ہی دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اگر گھر میں ریسٹ بھی ہے بچہ جس کو کان پیڑے نکلے ہوئے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک الیدہ روم میں اس کو سیپریٹ کر دیں تاکہ یہ انفیکشن دوسرے بچوں میں ٹرانسفر نہ ہو اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ